پاکستان میں آپ اپنی ضروریات وغیرہ پورے کر سکتے ہیں نہیں یار پاکستان میں میں ایدھر کیا کرتا ہوں کہ پاکستان میں اپنی ضروریات پورے کر سکتا ہوں تو ایدھر کیوں آیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر فینڈ کیسے ہیں ٹک ٹاکا خیر خریہ سے ہم مزے سے ہیں تو دیر فینڈ آج میں سعودی عرب میں موجود ہوں میرے ساتھ میرے پتھان بھائی ہیں ان سے پوچھیں گے سعودی عرب کی زندگی کوالے سے پوچھیں گے اور پاکستان بھی زندگی کیسی تھی یہاں بھی زندگی کیسے ہے اور ان سے میں ریکپیسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو بتا دے خود بتا دے کہ ہم کیا پاکستانی کو سعودی عرب جاب کے لیے آنا چاہیے یا نہیں آنا تمام تر جو سوالات ہیں انس بائی سے پوچھوں گا ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم کیا آل چاہ رہا بھائی کیا نام ہے آپ کا نور محمد محمد بھائی آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان سواد سے سواد سے سواد میں سواد سے یہاں پہ آگے آپ کو کیسا لگیا اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ کتنا عرصہ ہوئے آپ کو آپ سعودی عرب میں آئے ہیں تقریبا دو مہینے ہو گیا دو مہینے ہو گیا اچھا تو یہاں پہ یہ موسم کیسے ہے موسم کے والی صاحب کیا کہیں گے پاکستان میں موسم کیسے تو یہاں بھی موسم کیسے ہے پاکستان میں تو موسم بلکل میانی ہے اور یہ در تو گھرمی بہت ہے بھائی ویسے ایک بات میں نے نوٹ کی ہے اندر یہاں پہ ہر کمرے میں یعنی کیسے بغیرہ لگی ہوتے ہیں لیبر کے لیے بھی قانون ایک ہی ہے اور جو بڑے ہمارے ان کے لیے بھی قانون ایک ہی ہیں لیکن پاکستان میں جو لیبر ہے ان کے لیے یہاں پہ اسی کا کوئی بندو بس نہیں کیا جاتی اس سوالے سب کیا کہتے ہیں نہیں وہ سب کے لیے کرے گا لیکن ترتیب سے کرے گا تو سب بندی آئے گا اکٹا تو سب کچھ نہیں آئے گا ترتیب سے آئے گا ایک ایک دو دو تین تین تو سب آرام کرے تو سب کو مل جائے گا ویسے تو آپ نے بہت کہا ہوا کہ میں نے سعودیہ جانا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو کیسا لگے یعنی کہ آپ خوشی فیل کرے یعنی کہ آپ کو دکھ آنے کا دکھ ہے کہ میں نے آپ افسوس کر رہے ہیں پہلے جو میں گھر جی نکال گا تھا تو تو دکھ بھی تھا ابھی تو تقریباً دو بھائی نہیں ہو گیا تو الحمدللہ خوش ہو کہ توڑا پیسے کماؤ توڑا پیچر بناو زندگی کا توڑا آگے چلو تو یعنی کہ آپ کو پاکستانیوں کو کیا کہیں گے کہ آپ لوگوں کو سعودی عرب یا کسی اور ممالک میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہماری جو پاکستانی بھائی ہیں ہم اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں ہماری جو پاکستانی بھائی ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے پیسے کہ ہم آنا جانا ہے آپ ان کو کیا کہیں گے کہ آپ یہاں پہ آئے یا نہیں کیونکہ یہاں پہ کافی تکلیفی بھی دیکھنے کو ملیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ آگئے ہیں آپ کی جاب سٹارٹ ہوگی آپ کو ایک ڈیڑھ لگ سیلی جانے ملیں گے آپ ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے لئے کیا میسے چھوڑیں گے بھائی آنا تو سب کو ہے اس لئے آنا ہے کہ ایدھر دکھ نہیں دیکھے گا تو بیسے کیسے کماؤ گے پیلے سب سے پیلے تو دکھ دیکھنا پڑے گا اس کے بعد نہیں کہ تکلیفیں ہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تکلیفیں یہاں پہ کٹنے پڑے ہیں جو پہلے اس کے بغیر کچھ لگی لازم کٹنے پڑے گی ایدھر تکلیفیں ہیں سب کچھ ہے لیکن تقریباً ایک سال تک تکلیفیں اٹھانا پڑے گا اس کے بعد خود بخود سیٹ ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مطلب کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں آپ ہمیں ضروریات بغیرہ پورے کر سکتے ہیں نہیں یار پاکستان میں میں ایدھر کیا کرتا ہوں کہ پاکستان میں اپنے ضروریات پورے کر سکتا ہوں تو ایدھر کیوں آئے ہو بسے ایک بات بتائیں آپ کے چہرے سے مجھ یہ محسوس ہو رہا کہ آپ کو گھر ہونے کی بہت یاد آتی ہے یہ تو بالکل آئے گا گھر والوں کے یاد نہ کرے گا ایدھ بھی آ رہی ہے دو تین دن رہ گئے ہیں یہ تو ایدھ آ رہی ہے گھر والے نہیں ہیں ماں باپ نہیں ہیں بھائی بہن نہیں ہے تو اس لئے تو دھکی تو یہاں پہ ایک بات میں نے فیل گیا یہاں پہ کچھ لڑک ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے کہتا ہمی ایدھ کا پتہ نہیں ہے کہ کتنے رہ گئے پاکستان میں جب ہوتے تھے تو ایک ہفتہ پہلے دو ہفتہ پہلے ہم جاتے تھے بزار میں شیب وغیرہ یہ وہ کپڑے شپڑی یہاں پہ وہ سین کیوں نہیں ہے ہماری مائن میں وہ بات کیوں نہیں آ رہی تو تو وہ تو اس لئے نہیں ہے کہ روم میں بیٹے بیٹے تو باہر بازار نہیں دیکھے گا آپ نے نہیں دیکھے گا بھائی نہیں دیکھے گا دوست نہیں دیکھے گا تو ادھر ڈاڑی کیسے بنائے گا شیپ کیسے کروائے گا پیدہ ہی کیا ہے یہ ہے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب یہ پاکستان میں ہم ہوتے ہیں ہم جتنی بھی یعنی کہ یہاں تب کا جو باہر آتے ہیں کمانی کے لئے آتے ہیں جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں ایت سے پہلے تقریباً سات دن پہلے آٹھ دن پہلے مہینہ پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ سینڈل لینے یہ واسکٹ لینے یہ کپڑے پہلے لیکن یہاں پہ مائن میں یہ بات بلکل آتی نہیں کیونکہ ہم کمانے کے لئے آئے ہوتے ہیں دوسرا حصہ انہوں نے کہا کہ بلکل یہاں پہ آکے دکھ بھی ہوتا ہے اپنے سے بچھنے کا بہت بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن ہم آتے ہیں فیملی والوں کے لئے کہ ان کی ضرورات بھو رہی ہوں تو یہ ہمارے پاکستان بھائی ہے ان سے بات ہوئی ہے تو ٹیفرین اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس طرح کے جو انٹریو ہوتے ہیں جو ویڈیو ہوتے ہیں وہ آپ کو لانے والے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا دو حافظ